پی بی ایم جلد الیکشن کے لیے تیار ہے لیکن سولہ ستمبر سے پہلے نہیں یہ تاریخ چیف جسٹس پاکستان عمر اتا بندیال کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے ذریعہ نے کہا کہ ہم تیرہ اگست سے آگے نہیں جائیں گے تیرہ اگست کو قومی اسمبلی اپنی مدت مکمل کر لے گی کہا جاتا ہے کہ تیرہ اگست سے آگے جانے سے حکمران اتحاد کو سیاسی لحاظ سے بہت زیادہ نقصان ہوگا ذریعہ نے کہا کہ اگر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی والے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کسی معایدے کے لیے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو قومی اسمبلی کی تحلیل جولائی میں ممکن ہے لیکن جون میں کسی بھی طرح سے ایسا نہیں ہوگا کہا جاتا ہے کہ حکومت بجٹ کے معاملے پر سمجھ ہوتا نہیں کرے گی حکومت چاہتی ہے کہ وہ بجٹ پیش کرے اور اسے آئی ایم ایف کے ساتھ تہشدہ شرائط کے مطابق پارلیمنٹ سے منظور کرا پی ڈی ایم کی ایک باخبر ذریعہ کا کہنا تھا حکمران اتحاد سولہ ستمبر کے بعد الیکشن کے لیے کسی بھی تاریخ کے لیے تیار ہوگا ذریعہ نے پارلیمنٹ کی مدت میں توسی کے امکان کو بھی مسترد کر دیا جیسا کہ ماضی میں حکمران اتحاد کے کچھ رہنماؤں نے اشارہ دیا تھا گزشتہ روز سپین کوچ سے ستائیس اپریل کی سمات کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس میں واضح کیا گیا تھا کہ چودہ مئی کو پنجاب میں انتخابات کا فیصلہ برقرار حکم نامہ میں کہا گیا تھا کہ اٹارنی جنرل نے حکومتی اتحاد اور اپوزیشن کے درمیان باہمی روابط سے آگاہ کیا اٹارنی جنرل کے مطابق عید کی چھٹیوں کے بعد فریقین کے درمیان عام انتخابات پر مذاکرات سے متعلق رابطہ ہوا حکم نامہ میں مزید کہا گیا تھا کہ اٹارنی جنرل نے فریقین کی مذاکراتی ٹیموں کی تشکیل سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا اور کہا کہ مذاکرات کی سہولتکاری چیرمن سینٹ کریں گے علامیہ کے مطابق عدالتی اسرار پر فاروق ایچ نائک نے عدالت کو چیرمن سینٹ کو ملوث کرنے پر آگاہ کیا فاروق ایچ نائک کے مطابق مذاکرات سینٹ سیکریٹریک میں ہوں گے موسیقی